سارے مذبت بات کریں کوئی منفی بات نہیں ہار گئے ہیں ہاں ہار گئے ہیں کوئی بستہ نہیں لیکن سیکھیں گے اس سے آگے جو آئے گی کرکٹ اس میں ہم یہ چیزیں نہیں دہرائیں گے کپتان بابر آزم نے شکست کے بعد ڈریسنگ روم میں ٹیم کی ہمت بندھائی کوچ میتھیو ہیڈن اور ہیٹ کوچ سکلین مشتاق نے بھی ٹیم کا خاصتہ بڑھخایا کوچ میتھیو ہیڈن بولے مجھے آپ سب پر فخر ہے یہ ایک بہترین مہینہ رہا سکلین مشتاق بولے ون اینڈ لوس نہیں ون اینڈ لرن جانتا ہوں بابر آزم اور ٹیم اس وقت کیسا محسوس کر رہی ہے وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ کہا انہوں نے بھی کرکٹ کے میدانوں میں ایسے کئی مایوسی والے مواقع دیکھے آپ سب نے بہترین کرکٹ خیلی وزیراعظم عمران خان کی فائنل میں پہنچنے پر آسٹریل وی ٹیم کو مبارک بات اور وزیراعظم کابینہ میں اپنے دائیں بائیں بیٹھے مافیا کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کے اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے بات چیت وزیراعظم کو اپنے خلاف جہاد کیوں یاد نہیں آتا سپیکر قومی اسمبلی حصد قیصر کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط اپوزیشن لیڈر سے انتخابی استخد بل سمیت دیگر اہم قوانین پر اتفاق رائے کے لیے کردار ادا کرنے کی افیل سپیکر قومی اسمبلی حصد قیصر کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط خط میں انتخابی استخد بل سمیت دیگر اہم قوانین پر اتفاق رائے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل حصد قیصر کی حکومت اور اپوزیشن کو بات چیت کے لیے مکمل سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی سپیکر قومی اسمبلی حصد قیصر کی جانب سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط لکھا گیا اس خط میں کہا کہ سیاسی مفادات سے بالہ تر ہو کر الیکشن ترمیمی بل کے معاملے پر اتفاق رائے کرنا ہوگا ایکسپریسوں میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدی پرگرام کا دوسرا حصہ شروع ہوا چاہتا ہے لیکن اس ویک کا آخری پرگرام فلیگز کے اندر آج ہم نے آپ کو ایک تقریب کے اندر لے کے جانا ہے ازربائی جان ہمارا برادر اسلامی ملک اور ارمینیا کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کا ایک سال مکمل ہوا اور اسی سلسلے میں امبیسی نے ایک تقریب کا انقاد کیا سناوائیوں وہاں پہ گئی فلیگز آپ کے لیے ہم لے کر آیا یہ دیکھتے ہیں موسیقی اسلام علیکم اس کے حوالے سے آج میڈیا کو کچھ خاص حقائق بتائے جانے والے ہیں تو یہ سب جاننے کے لیے آپ کو رہنا پڑے گا میرے ساتھ اور میں اس وقت موجود ہوں آزربائیجانی امبیسیڈر خزر فرہادوف کے ساتھ جو کہ آج سیلیبرٹ کرے ہیں اپنی ون ائر انیورسٹی آف پیٹریارٹک وار جناب سفیر سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات دینا چاہوں گا جنگ کو جیتے ہوں ایک سال ہوتا ہے اور آپ لوگ خوشیہ منا رہے ہیں ہم آزربائیجان قوم کی طرف سے کی جانے والی کاوشوں کو سرہتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا کہ چوالیس دنوں دن جاری رہنے والی جنگ کی کہانی کیا ہے سب سے پہلے میں ایکسپریس نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ لوگ باقاعدگی کے ساتھ ہمارے ایونٹس کور کرتے ہیں میں آزربائیجان اور آرمینیا کے مابین جنگ پر آپ لوگوں کی طرف سے کی جانے والی ریپورٹنگ کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا آرمینیا کے ساتھ تنازہ ہم نے جنگ اور سیاسی دونوں پہلوں سے حل کیا ہے جب یہ تنازہ شروع ہوا تو ہم نے تیس سال تک یہ معاملہ امن اور سیاسی طریقوں سے حل کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن آرمینیا کی ضد اور ہردرمی کی وجہ سے یہ معاملہ اس طرح حل ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا پھر جب آرمینیا کی افواز نے جاریت کی تو ہم نے بھرپور جواب دیا اور اپنے علاقے آزاد کروا لیے یہ جنگ چوالیس دن جاری رہی ہماری سیاسی قیادت کی طرف سے بہت کوششیں کی گئی میں یہاں آزربائیجان کی عوام کی قربانیوں کا ذکر کرنا ضرور چاہوں گا آرمینیا کی طرف سے سیول لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا ہمارے لوگوں نے بہت مشکلات جھلی ہیں ہمارے لوگ میزائلوں اور گولیوں کی ترتراہت سے نہیں ڈرے ہمارے لوگ بس اپنے علاقوں کو آزاد کروانا چاہتے تھے ہمارے لوگوں نے کسی چیز کی فکر نہیں کی جنگ نے اپنا بھائی نقصان دیکھ کر آرمینیا فوراں مذاکرات کی طرف آکھا آزربائیجان کی فوج نے باقی علاقے بغیر لڑے ہی حاصل کر لیے یہ مختصر کہانی ہے ہماری آرمینیا کے خلاف جنگ کی یہ جنگ یقیناً پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے اب میں چاہوں گی کہ اس جنگ سے مطالق آپ کو پہنگام دیں یہ جنگ یقیناً پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے یہ جنگ یقیناً پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے اس جنگ میں سب کے لیے سبق یہی ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں میں سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ بینقوامی اداروں کی قراردادوں پر عمل کریں ان پر عمل کر کے ہی آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ہم نے بھی یہی کیا آخر میں مجھے بتائیں کہ مسئلہ کشمیر کو آزربائیجان کیسے دیکھتا ہے کشمیر ایشیو آزربائیجان پاکستان کی ہمیشہ سے قدر کرتا ہے ہمارے مشکل اوقات میں پاکستان نے ہمارا بہت ساتھیا اور مسئلہ کشمیر پر آزربائیجان پاکستان کی موقع کی حمایت کرتا ہے آزربائیجان او ایسی میں کشمیر کانٹیکٹ گروپ کا رکن ہے ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہو آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کا چینل آزربائیجان کی سپورٹ کرتا ہے پاکستان نے بھی ہمیشہ آزربائیجان کی سپورٹ کی ہے آپ کا چینل اس کابش کو چاری رکھے ہوئے ہیں اور میں اس وقت موجود ہوں دیفنس اٹاچی آزربائیجان کرنل مہمان کے ساتھ اور آئی ان سے جانتے ہیں کچھ حقائق آپ کا بہت شکریہ اپنے ملک کو جیت دلوانے میں آپ کا بہت اہم کرتا رہا ہے اسکری لحاظ سے بتائیں کہ پاکستان کی سپورٹ اس پورے تنازے میں آپ کو کیسی لگتا ہے اس کانفرنس میں شرکت کرنے پر میں آپ کا مشکور ہوں آپ کا سوال بہت اہمیت کا حامل ہے پاکستان اور آزربائیجان کے مابین اسکری اور سیاسی تعلقات بھائی چارے اور دوستی برمپنی ہیں آزربائیجان کے آزاد ہوتے ہی پاکستان اور آزربائیجان کے مابین اسکری شراکتداری کا آغاز ہو گیا تھا اسکری شراکتداری میں ملٹری ٹریننگ اور ملٹری ٹیکنیکل کوپریشن شامل ہیں بہت سارے آزربائیجان کے فوجی پاکستانی فوجی اداروں سے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں اسی طرح پاکستانی فوجی بھی ملٹری ایکسرسائزز کے لیے آزربائیجان آتے جاتے ہیں اسی سال پاکستان اور آزربائیجان کی افواج کے درمیان ایک جوائنٹ ایکسرسائز منقب کی گئی تھی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ شراکتداری آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گی اگلے سال ائر فورس ٹیکنیکل کوپریشن میں تلکی اور آزربائیجان ایک ائر فورس جوائنٹ ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم پاکستانی ائر فورس کو بھی مدعو کریں گے یہ ہمارے ملٹری شراکتداری میں ایک اضافہ ہوگا اگر بات کی جائے آزربائیجان